بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ایجاز احمد ایک سوال ہے مولوی صاحب سردرد کا کوئی علاج بتائیں دراصل میں نے اس سے پہلے ہچکی کا ایک علاج بتلایا تھا کہ دس سیکنڈ کے اندر اس سے ہچکی بند ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس میں کمنٹس بھی کیے جن لوگوں کی اس سے ہچکی بند ہو گئی اور ان کو فائدہ ہوا ہے تو انہوں نے کمنٹس کے اندر اس سے لوگوں نے دعائے بھی دی ہے میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں اب ان صاحب نے سر کے درد کے علاج کے لیے اسے درخواست کیے کہ سر کے درد کا علاج بتائیں اس کے لئے میں ایک دعا آپ تمام احباب کو بتلاتا ہوں میرا اپنا تجربے کی دعا ہے اپنا مجرب میرا عمل ہے اور بہت ہی مجرب یہ دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے مسلم شریف کے اندر ترمیدی کے اندر ابو دعوت کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر تمام بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہیں حضرت عثمان بن اب العاش ثقافی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے درد کی ان کے جسم کے اندر جب سے وہ اسلام لائے تھے تو ان کے جسم کے اندر درد رہنے لگا تھا اللہ کے نبی سے شکایت کی اللہ کے نبی میرے جسم میں اچھا درد رہتا ہے کہ شاید وہ مجھ کو حلا کر دے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک دعا سکھلائی کہ آپ ایسا کریں اپنے درد کی جگہ پر جس جگہ بھی درد ہے اس پر اپنا دائیں ہاتھ رکھیں ایک روایت کے اندر دائیں ہاتھ کا ذکر موجود ہے اور اسی کے اندر کہ کہیں بھی درد ہو سر کے اندر درد ہو جسم کے اندر درد ہو دائیں ہاتھ اس جگہ پر رکھیں تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ دعا پڑھنی ہے اور ترمیدی شریف کی روایت کے اندر ہے تو بہتر یہ ہے کہ تو یہ دعا آپ کو میں اسکرین پر دیکھ رہی ہوگی آپ اس کو یاد کر لیں یا آپ تو چاہے خود پڑھ لیں اپنے جسم کی جگہ جہاں پر سر میں درد اگر رہے میں نے تجربہ کیا ہے اپنے سر میں درد کا کہ صبح سے میں پریشان تھا صبح سے دوپیر ہو گئی میں سمجھا کہ شاید نیند کی ویرہ سے ہو رہا ہے میری نیند نہیں مکمل ہوئی تو میں دوپیر میں سو گیا پھر بھی سر میں درد تھا پھر میں نے یہ دعا میں نے پڑھی ہے تو میں نے اپنا اثر کی نماز کے بعد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے سر کے اوپر جہاں درد تھا وہاں پر ہاتھ رکھا اور میں نے دعا پڑھی تین مرتبہ بسم اللہ پڑھا بسم اللہ بسم اللہ اس کے بعد سات مرتبہ دعا پڑھی میں یہی پڑھتا ہوں بیعزت اللہ یہ نہیں پڑھتا ہوں باقی یہ پڑھ لیں کیونکہ دونوں روایتوں کے اندر یہ بھی ثابت ہے اور بہت سے لوگوں کہ میں نے سر کے درد کا اس طریقے سے دعا کی ہے دم کیا ہے جو میرے پاس آیت سر کے درد کے لئے ان کو بھی شفا ہوئی ہے اور مجھ کو فوراً اثر کے وقت میں نے دم کیا اور مغرب تک میرا سر کا درد بلکل صحیح ہو گیا نہ مجھ کو دعا کھانے کی ضرورت پڑھی نہ کی چیز کی ضرورت پڑھی یہ دعا پڑھنے سے میرا سر کا درد صحیح ہو گیا اور یہی حضرت عثمان بن عبیل آس ثقافی رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی سے درد کی شکایت کی تھی جب انہوں نے یہ عمل کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے میرا درد بلکل صحیح ہو گیا تو یہ سر کے درد کے لئے میرا اپنا تضربہ ہے آپ سر کے درد کے لئے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بھی سر میں درد وہاں پر ہاتھ رکھیں دایا ہاتھ رکھ لیں اس کے بعد میں سات مرتبہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ سر کا درد بلکل صحیح ہو جائے گا فقط واللہ حوالہ